میں شوکاں کیا ایک کھلا تضاد نہیں ناظرین سامین یہ جملہ پاکستان کے سپر سٹار اور مولا جٹ میں مولے نو مولا نہ مارے تے مولا خودوی نئی مردہ کی للکار اٹھانے والے سلطان راہی کی ایک فلم کا ہے اور ان کی زندگی کی ساری فلمیں اس طریقے سے ہی جرت بھرے کردار اور سبق آموز مقاصد کے ساتھ پوری زندگی لوگوں کے سامنے پیش ہوتی رہیں سلطان راہی کی زندگی کے بارے میں گر بات کی جائے تو آپ 1938 میں برطانوی راج کے دوران راول پنڈی میں پیدا ہوئے آپ کے والد صوبیدار میجر عبد المجید برطانوی ہنگ میں آرمی ریٹائیڈ آفیسر تھے آپ نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1959 میں بطور مہمان اداکار فلم باغی سے کیا لیکن اسی سے پہلے آپ تھیٹر پلیز میں اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کر چکے تھے اور وہاں پر ہی ایک ڈیریکٹر کو آپ کا کام پسند آیا جو آپ نے ایکسٹرا کے رول میں کیا تھا تو پھر اسی کے بعد اس نے آپ کو اپنی فلم باغی میں لیا اور ان کی پہلی کامیاب فلم 1975 میں وحشی جٹ تھی وحشی جٹ میں وہ ایک ایسے شاندار انسان کا کردار نبھاتے ہیں جو آج بھی پنجابی سینما میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیرتا جاتا ہے لیکن آپ کو جو اصل شہرت ملی وہ مولا جٹ سے ملی جو گیارہ فروری 1979 کو ریلیز ہوئی تو ان کی بلکہ پورے پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب پاکستانی فلم بنی مولا جٹ کے بارے میں لوگوں کا اس وقت ہی یہ کہنا تھا کہ جب سینما میں اس فلم کو لگایا جاتا ہے تو بے ساختہ تالیوں کی گونج اور کہکہوں کی بھرمار میں لوگ محضوظ ہوتے ہیں ناظرین و سامعین سلطان راہی کی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ مذہب کے فیروغ میں بھی گزرا آپ کا خاندان مذہبی تھا اسی لئے بچپن ہی سے قرآن کریم کی تفسیر ترجمہ آپ نے تھوڑا بہت پڑا اور پھر اسی کے بعد آپ نے اپنے فلم سٹوڈیو میں ہی مخصوص عبادت کے لئے مسجد تعمیر کرائی جو آپ کا اپنے مذہب اسلام سے محبت کا مبولتا ثبوت تھا اور آپ اپنے آخری وقت تک مذہب اسلام سے اس طریقے سے ہی جڑے رہے چالیس سال پر محیط کیریر کے دوران انہوں نے تقریبا سات سو تین پنجابی فلمیں اور سو اردو فلموں میں کام کیا تقریبا ایک سو ساٹھ اعزازات جیتے سلطان راہی نے بابل اور بشیرہ میں اپنے کام کے لئے دو نگار ایوارڈ حاصل کیے جو اس وقت کے سب سے بڑے فلمی ایوارڈ تھے نائنٹین سیونٹی فائم میں انہوں نے ویشی جٹ میں مولا جٹ کا کردار نبھایا تیسرا نگار ایوارڈ جیتا اور پھر جب انہوں نے اس سیکول میں مولا جٹ کا رول ادا کیا تو ناظرین و سامعین مولا جٹ اور نوری نت نوری نت مصطفیٰ قریشی مولا جٹ سلطان راہی یہ دونوں مظلوم کی آواز بن جاتے ہیں مصطفیٰ قریشی یہ غدار اور باغی قسم کا ڈاکو ہوتا ہے لیکن سلطان راہی اپنے حق کو چھین لینے کی خاطر ڈاکو بنتا ہے اور ہر میدان میں مصطفیٰ قریشی کا مقابلہ کرتا ہے اور پھر اس طریقے سے یہ فلم آگے بڑھتی ہے اس فلم کے بارے میں بھارت میں بھی مختلف غیر سرکاری پریقویل بنے اور اس فلم کے پارٹ مولا جٹ ان لندن کے نام سے منظر عام پر آئے اور بھرپور پذیرائی حاصل کی اسی کے بعد جب دو ہزار تیرہ میں بننے والی فلم پاکستان نے The Legend of Mola Jٹ دو ہزار بائیس میں ریلیز کی تو وہ بھی پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ کی کامیاب ترین فلم بنی اور اس فلم میں سلطان راہی جو مولا جٹ ہیں ان کا کردار فواد خان نے نبھایا جبکہ حمزہ علی عباسی نوری نت کا کردار ادا کرتے ہیں ماہرہ خان اس میں ہیروین ہوتی ہے اور اس فلم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم کا عزاز حاصل کیا ناظرین و سامعین بھلے ہی یہ بڑے بڑے نام اس فلم میں شامل تھے لیکن اصل میں جو لوگ فلم دیکھنے جاتے تھے وہ اپنی ماضی کی پرانی یادیں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کے دلچسپ ڈائلاکس کو دوبارہ سے اثر نو اپنی یادوں کا حصہ بنانے کے لئے جاتے آپ کو اگر سلطان راہی کے کیریئر کے بارے میں کچھ اور حقائق بتاتا چلوں آپ کی دیگر مشہور فلموں میں شیر خان، چنوریام، کالے چور، دگاٹ فادر، شریف بدماش اور وحشی گجر شامل ہیں سلطان راہی کی وفات کا بھی نہایت اندہناک واقعہ ہے جب وہ اپنے راولپنڈی میں کسی خیراتی ادارے میں کام کے لئے جا رہے تھے آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطان راہی کی زندگی، محبت کے فیروغ، فلمی کیریئر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کرتے گزری آپ نے مختلف خیراتی ادارے بھی قائم کیے تھے اور پھر اس طریقے سے ہی 1996 میں اپنے کسی خیراتی ادارے میں کام کے لئے جا رہے تھے کہ راولپنڈی کے روڈ پر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی آپ کا ڈرائیور گاڑی کے نیچے گاڑی کو ٹھیک کر رہا تھا لیکن آپ ابھی باہر ٹہل رہے تھے کہ ڈاکو آئے انہوں نے آپ سے مانگنا چاہا آپ چونکہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید یہ بھی کسی فلم کا سین ہے جب مسکرا کر میں اپنے مخالفین کو تہس نہس کر دیتا تھا لیکن جب آپ نے اسرار کیا اور انہوں نے آپ کو شوٹ کر دیا سلطان راہی کی زندگی کا وہاں پر خاتمہ ہو گیا لیکن ناظرین و سامعین جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی ان کی ایسی مختلف فلمیں زیر تعمیر تھی اور اس بنا پر آپ کو گنیز بکہ والڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا پھر اس میں جانے والے پہلے پاکستانی بنے آپ کے بعد پھر عطاولہ سخیلوی کو بھی یہ عزاز نصیب ہوا ناظرین و سامعین سلطان راہی کے قاتل پکڑے جانے کے بعد بھی بری ہو گئے اور پھر پولیس نے اپنی کمزور انویسٹگیشن کی بنا پر ثبوت اکٹھے نہ کرنے کی وجہ سے سلطان راہی کے قاتلوں کو چھوڑ دیا یقینا یہ انصاف کر تو یقینا یہ سلطان راہی کے اس عدالتی سین کا جواب تھا جو ہم نے آپ کو بتایا اور اس بڑے اداکار کے قاتل آج تک بھی دندناتے پھر رہے ہیں لیکن اس بڑے اداکار کی اداکاری لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہے آپ کے ڈرامے، فلمیں اور پنجابی سینیما کو آپ کے جانے سے جو نقصان ہوا وہ کسی بھی طور پورا نہیں کیا جا سکتا حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا